عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تھوڑی سی بات کرنگے کہ انسان کی جیون کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے تو انسان کو ہوس میں آنا چاہئے کہ نامعلوم کب مجھے دنیا سے جانا پڑ جائے کب اللہ تعالیٰ بلا لے اب کامیابی کی راہ پر کون مرے گا اور ناکامی کی راہ پر کون جائے گا دنیا سے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں بتا گیا ہے کہ جیسے دل ہے ہمارا آنکھ دو ہیں کان دو ہیں ہاتھ دو ہیں پیر دو ہیں دل ایک ہے تو یہ دل جو ہے نا کھالی اللہ کے لیے ہونا چاہیے جس اللہ نے سب کچھ بکسا ہے سب کچھ دیا ہے بڑے ہی پاگل انسان ہیں وہ جو اللہ کو بھلائے پھر رہا ہے جیون کا مقصد یہ اللہ کو راجی کرنا ہے اللہ کی خوج کرنا ہے اور جیون کو جو ہے برباد کر رہے ہیں دنیا کی کھیل تماسے میں لگتے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بے فضول کی بات لوگ کرتے رہتے ہیں جن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو تین باتوں سے حدیث میں آتی تین باتوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں اگرچہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے جندہ ہے تو پھر ہمیں جو موت آئے گی انشاءاللہ موت ہمارے لئے توفہ بن جائے گی اور موت آنے والی ہے ہے جی موت آنے والی ہے نہیں ہاں موت آنے والی ہے اگرچہ تین باتوں سے ہمارا دل جندہ ہے تو موت ماشاءاللہ ایک توفہ بنے گی ہمارے لئے لئے انعام ہوگی اللہ کا اگرچہ اللہ کی یاد سے دل ہمارا مردہ ہے تو پھر موت بہت بڑی حلاکت کی ہونے والی آگے آنے والے وقت میں جس کا دل تین باتوں سے جندہ ہے اس کے لئے موت سب سے بڑا انعام ہے راحت ہے سکون ہے اور جس کا دل ان تین باتوں سے مردہ ہے اس کے لئے موت سب سے بڑی سجا ہے موت کے فرشتوں کا بہن کر سکل میں آنا اور پھر دردناک طریقے سے روح کو نکلنا اور پھر جو کچھ نسا ہے انسان کا دنیا کا وہ سب موت پر نسا ٹوٹ جاتا ہے پھر سنجھ میں آتی ہو واقعی میں جو ہے میں تو اس کھیل تماسے میں لگا رہا اللہ کا دین میرے سامنے آیا اور میں نے کوئی گوری نہ کری سارا جیون برباد کرنی اس مٹی کھیل کھلونے میں ہمیں تمہیں پتا نہیں جنت کیا چیزیں ایسی جنت جو کبھی ختم نہ ہو انسان کے من کی ہر فائز پوری ہو یہاں تو مسکتوں میں گہرا گیا ہے تنگیوں میں گہرا گیا ہے انسان کو اب دیکھو یہ کیسی مسکت ہے کہ انسان کا مزدور آدمی ہے مزدوری کرنا جاتا ہے دھوم میں کام کرتا ہے من نہیں کرتا کہ میں کسی دوسری کی تابع داری کروں اور دھوم میں کام کروں کام کرنے کے لئے نفس کا من نہیں کرتا انسان کا من نہیں کرتا لیکن جانا پڑتا ہے کیونکہ بالک بچوں کا پیٹ بھرنا ہے یعنی کام نہ لگے تو پریسان یہ انسان کی مسکت اللہ نے گھر دیا انسان کو کتنا بھیجی کر دیا ہے کہ اس میں امتحان ہے میرے بندے اس دھوکے کے جہان میں میری کھوز کر یہی تیرے جیون کا مقصد ہے تو اب ہم اس بات کو پیس کریں گے کہ حدیث جو ہے کہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دل جندہ ہے یا مردہ کی پیچان اگرچہ قرآن پڑھنے میں ہمارا من لگتا ہے یا آپ کا من لگتا ہے اور دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کے لئے جب قرآن پڑھ جائے تو ہمارا دل خس ہو جائے نیکی خس کر دے اور من لگے اس میں تو مانو یہ نسانی ہے کہ دل جندہ ہے دوسری اللہ کے جکر کی مجلس میں جب اللہ کا جکر ہو گیان کی بات ہو اس میں دل لگے اس میں جی لگے اب بات سمجھنے کی ہے قرآن پڑھنے میں جی کیسے لگے گا پہلت یہ سمجھنے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں وہ آپ کا ویسے تو اچھا لگے گا آپ کو وہ پڑھتے ہوئے کاری صاحب جو بھی پڑھیں گے یعنی ان کی آواز جو آئے گی اس کی تھوڑا سا قرآن پڑھنے کا جو لہجہ ہے وہ تو آپ کو اچھا لگے گا لیکن بغیر سمجھے جو دل لگنا چاہیے وہ نہیں لگے گا اس لیے قرآن کو سمجھنا سمجھ کر دل لگے اور سمجھے گا کب آدمی جب اللہ کی خوج کرے گا جان توڑ محنت کرے گا اکل کی ساری طاقت لگا دے گا میرے دیون کا مقصد کیا ہے اللہ کی خوج کرے گا اللہ کی خوج کرنے میں جب جان لے گا قرآن سچی کتاب ہے پھر پڑھنے میں اس کا من لگے گا اور دل لگے گا قرآن سے تو اب یہ اپنے من میں کہے گا اللہ تیرے قرآن کا بارس میں ہوں میں اس کو ہوایت سے رکھوں گا اور میں اس کی تعلیمات کو انساءاللہ پھیلانگا جو سخص قرآن کو سینے سے لگا ہے قرآن میں پڑھنے میں من لگے تو مانو دل زندہ ہے نیسانی اور بہت ساری ہیں لیکن میں نے سوٹے بتائی ہیں دوسری اللہ کی مجلس میں اللہ کا جکر ہو رہا ہو تو انسان کے دل میں لالچ ہو کوئی مجھے ایسی بات مل جائے جو میرے لئے بڑی کھیر کی بھلے کی ہو کوئی نیا علم مل جائے جس سے مجھے ایمان میں میرے اضافہ ہو بڑھوتری ہو تو اللہ کے جکر میں من لگے اللہ کے جکر کی مجلس میں انسان کا دل کا معاملہ دل لگے اس کا اور تیسے نمبر پہ خلوت میں یعنی اکیلے پن میں تنہائی اس کو کاٹھے نہ اکیلے پن میں جو ہے اللہ کو یاد کرے اللہ سے من میں بات کرے یہ نہیں کہا اکیلہ ہوں رہے کبھی ٹی وی ہون کر دیا من نہیں لگ رہا ٹی وی چلا ہوں اور آپ کو تو پتا ہے سیطان سب کے ساتھ ہے اکیلے پن میں بدبخت سیطان جن کیا کیا من میں خیال ڈالتا ہے بہت سے لوگ اس کو کھولے کرنے لگتی تو اسی حساب سے خلوت میں اکیلے پن میں تنہائی اس کو کاٹھے نہیں اور اپنے رب سے جو ہے بات کرے اکیلے پن میں اللہ کے سامنے آسو بھا ہے اگر یہ تینوں چیز ہیں تم مانو کہ دل جندہ ہے اور انشاءاللہ یہ خسکبری دی ہے ہمارے نبی نے کہ پھر اس کی موت اس کے لئے توفہ بننے والی ہے موت اس کے لئے ایک راحت ہے ایک سکون ہے موت اس کے لئے بہت بڑا نعمت ہے بہت بڑی اگر یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر ہیں اور موت آنے والی ہے بہت جلدی آنے والی ہے تو یہ تینوں چیزیں اگر ہیں تو موت سب سے بڑا ہی نام ہے اللہ کی طرح سے اچھا یہ ٹیسٹ کر لیں وہ لوگ اپنے آپ کو چیک کریں جو بھی ہماری بات سننے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اگر اس کا الٹ الٹا اگر تینوں چیزیں ہمارے اندر ہیں تو دل جندہ ہے اللہ کی یاد سے جس نے جیون دیا یہی جیون کا مقصد ہے باقی سارے دنیا بھٹکانے والی ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دوسرے نمبر پہ اگرچہ اس کا الٹا کرو کہ اللہ کا قرآن پڑھنے میں ہمارا من نہیں لگتا پڑا عجیب وجیب سا لگتا ایسا ملتا ہے دل پہ کوئی بوجھ پڑھ رہا ہے کانوں پہ بوجھ پڑھ رہا ہے اور ہمارا من نہیں لگ رہا تو سمجھ جاؤ کہ دل مردار یہ میری ثانی رہی حضور نے دل مردار کیونکہ تمہیں اللہ کی خوزی نہ کری تمہیں چاہنا ہی نہیں ہے اللہ کی تم حوث میں آنے ہی نہیں چاہتی اللہ تمہیں کہاں سے حوث میں لائے اور جبکہ تمہیں مرنا ہے جیون کو برباد کرتے رہو یہاں بات کرو مرنا ہے تمہیں جانا ہے اللہ کی طرح اگرچہ تمہارا قرآن پڑھنے میں من نہیں لگتا تو تمہارا دل مردار اور اگر اللہ کی مجلس میں اللہ کی مجلس میں تمہارا من نہیں لگتا دم گھٹتا ہے اور اچھا نہیں لگتا تو مانو دل مردار اور اگر تنہائی میں تم سیطان کا سکار ہو کہ جی صاحب میرا آخری من نہیں لگ رہا کبھی ٹی بی چلا کبھی کچھ کر کبھی کچھ کر لگ کسی کو جہاں جاک کے کوئی بھوم رہا ہوتا اسے بھلالوں بٹھالنے کے لئے گھر میں بٹھال لوں مل لگ جائے تو اسی طرح سے یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ پھر دل مردار پھر اس کے لئے پتا گیا کہ بھائی محنت کرو اللہ کی خوج کرو دل کو زندہ کرو نامعلوم کب اللہ کا پلاب آ جائے تو یہ دل مردار ہے اگر یہ اس حالت میں مر گیا تو قسم خدا کی موت اس کے لئے بہت بڑا بوال ہے موت اس کے لئے بہت بڑی سجا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے دل کو جندہ رکھنا اپنے دل کو جندہ رکھنا قرآن کے ساتھ یعنی قرآن کو پڑھیں اور اپنے ہوش کو جندہ رکھو اللہ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخلاق سے اچھے اخلاق سے اپنے دل سے یہ اقرار لینا کہ تجھے ایک دن مر جانا ہے تجھے ایک دن مر جانا ہے تجھے ایک دن دنیا چھوڑنی ہے تجھے دنیا سے ایک دن ہمیشہ کے لئے جانا ہے اپنے دل سے یہ اقرار لینا کہ جانا ہے جانا ہے اپنے دل کو پکتہ بنانا مجبوط بنانا اس دنیا کی بیرغبتی سے یہ تو کھل تماسہ چار دن پر یہ تو ختم ہونے والا ہے جیسے میں اپنے سامنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ایسی لوگ جانے والے ہمارے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاقی تعلیمات سے اپنے دل کو نورانی کرنا تعلیمات کیا ہے کہ جیسے ہم کبھی چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب پتا جی کا انتقال ہو گیا تو جہاں سے بات ہے باپ کا سیاہ اٹھ گیا سر سے تو پھر بچوں کے چنی قدر کہاں ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے تھے ہم تو ہم اوروں کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے اور ہم سے دفکار کے بات کرتے نفرت کا اجہار کرتے تو ہمارے دل پر بڑی ٹھے سے لگتی تھی کہ ہمارا باپ نہیں ہے تو اسی حساب سے جیسے میں نے بتایا صاحبی کہ ایک گیر مسلمان ہمارا ہندو بھائی اس سے پوچھا کسی نے وہ مسلمان ہو گیا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے اسلام میں ایسی کیا چیز دیکھی تم نے اسلام میں ایسی کیا چیز دیکھی تو تم نے اسلام قبول کیا دھرم کو بدلنا کوئی معمولی کھیلتے ہیں نہیں اور آج کے زمانے میں بھائی سبھی دسمانی سے کرتے ہیں اس کے گھر والے اس سے تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام کی کوئی زیادہ بڑی بات نہیں دیکھی بس چھوٹی چیز ایک بات دیکھی یہ میں نے محمد صاحب کی کہ کیا دیکھا ہے کہ میں نے محمد صاحب کی ایک چھوٹی چیز بات سنی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی ان کے ماننے والے ان کے سس سے باہر سے آئے اور بڑے مایوس تھے آکے حجور سے فرمایا محمد صاحب سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ایک بچہ کھو گیا ہے آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا بچہ مل جائے تو ابھی حجور کا بولنے کا نمبر نہ آیا اتنی بگل میں ایک صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے پہلے سی ایک صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے پہلے سی تو وہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ان کا بچہ میں نے فلا جگہ کھلتا ہو دیکھا بچوں میں تو اب وہ صحابی فورا سن کے اور اپنے بچے کو دوننے چل دیئے کہ کہاں دیکھا پورا پتہ پوچھ کر گئے کہ کہاں پہ دیکھا کہ فلا جگہ پر تو وہ واپس چل دیئے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے تو حجور نے ان کو روکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ سنو اگر تمہیں تمہارا بچہ دیکھ جائے بچوں میں کھیلتا ہوا تو اپنے بچے پر زیادہ لاد مت دکھانا زیادہ محبت مت دکھانا اسے گلے سے نہ لگانا بلکہ اجنبی کی طرح اسے دور سے اس کا نام لے کے آواز دینا دور سے اس کا نام لے کر آواز دینا تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ کھویا ہوا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے اگر مجھے دیکھ جائے گا تو میں تو بڑا خوش ہوں گا مجھے بڑی خوشی ہوگی میں گلے سے لگاؤں گا اسے میں محبت دکھاؤں گا اسے لڑ دکھاؤں گا آپ جو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کی بات میں حکمت ہے آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے لڑ نہ دکھاؤں کیا لڑ نہ دکھاؤں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گوھر کرنے کی بات ہے کہ اس کے آس پاس یتیم بچے کھیل رہے ہوں گے تم اپنے بچے کو جب لڑ دکھاؤں گے اسے سینے سے لگاؤں گے اسے محبت دکھاؤں گے لڑ دکھاؤں گے تو ان یتیم بچوں کا انات بچوں کے دل پر ٹھیس پہنچے گی جن کے ما یا باپ نہیں ہے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی کہ ان کا باپ ہے دیکھو کیسے محبت کر رہے ہیں کیسے پیار کر رہے ہیں ہمارا باپ نہیں ہے تو ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا تو دل کو ٹھیس نہ پہنچے اس ہندو بھائی نے کہا کہ میں اسی بات پر ایمان لیایا کہ جو نبی انسانیت کو اتنا سکون کا پیغام تخلیف نہ دینے کا پیغام اچھائی کا پیغام جس نے بتایا اتنی باری کی سے وہ واقعی میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے سنسار کے مالک کا بھیجا ہوا نبی ہے جو سائے دنیا کے انسانوں کو اس کا پیغام بتانے کے لئے آیا تو اس بات پر ایمان لیایا تھا تو یہ چیزیں سمجھنے کے لئے کہ میں دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نہ معلوم کب کس کا نمبر لگ جائے اور کب دنیا سے جانا پڑ جائے اس لئے جس اللہ نے جیون دیا ہے اس اللہ کی طرف گوھر کریں اور اپنے آپ کو جگائیں اور ہوس میں آئیں